ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے محسوس صاحب یہ امریکہ کا یومِ ازادی منانا اس کے بارے میں اسلامی نکتہ نظر کیا ہے ہمیں منانا چاہیے یا ہمیں اگنور کرنا چاہیے نیوٹرل رہنا چاہیے یہ کیا ہمارا نکتہ نظر اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اچھا پوائنٹ رہا ہے آپ نے بڑی انسانی نعمت ہے اس کا اسلام یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انسانیت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی قوم کو آزادی عطا فرما دے بلکہ اس آزادی کے حصول کے تو اللہ نے انبیاء کو مبوس کیا یا جب بنی اسرائیل جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے فیرون ان کے اوپر مسلط تھا وہ سب غلام تھے عورتیں باندیاں تھیں تو اللہ نے پیغمبر کی بیست اس لئے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں کو کلیم اللہ بنایا اتنے جلو قدر پیغمبر تھے ان کی بیست صرف اس لئے ہوئی کہ بنی اسرائیل کو آزادی دلانی ان کو غلامی کی زندگی سے نکال آزاد ایک قوم قرار دینا ہے تو اللہ نے تو نبیوں کی بیست جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ ساتھ آزادی کے حصول کے لیے بھی کی ہے تو آزادی تو اتنے بڑی نعمت ہے اور کسی بھی ملک اور قوم کو وہ ملے وہ قابل مبارک بات بات ہے اور اس میں آپ کو پارٹسپیٹ جتنا ہو سکتا بلکل کرنا چاہیے آپ کو مبارک بات دینی چاہیے ان کی خوشی کے اندر آپ کو شریک ہونا چاہیے اب امریکہ ہے امریکہ کی یوم آزادی چار جولائی ہے تو اس کے اندر آپ جتنا بھی ہو سکتا ہے ان قوم کے لوگوں کا آپ مبارک بات دے سکتے ہیں آپ ان کو کانگریزیشن کر سکتے ہیں اور ان کو پھول بھیج سکتے ہیں جو توفہ بھیج سکتے ہیں تو اپنے کریٹیریے میں جتنی بسات ہو اس کے اندر اظہاری خوشی کرنا پارٹسپیٹ کرنا بلکل اسلامی تعلیمات ہیں بلکہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آزادی اتنی محبوب تھی کہ آپ نے تو اپنے عبادتوں کے کفاروں میں غلام کو آزاد کرنے کو بنیاد قرار دے دیا کتنے موقعوں پہ کہہ دیا کہ یہ اگر کر لو تو غلام آزاد کر دو یہ کر لو تو غلام آزاد کر دو تو اصل کیا مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے آکے اس غلامی کو ختم کیا اور ختم کیا بڑی حکمت کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی جبروت اور اپنی نخوت کے لیے غلامیاں پیدا کر رکھی تھی تو اسلام نے اس کا طریقہ کیا حکمت سے کہ غلام آزاد کرنے کو فضیلت بنا دیا تو لوگ کیا کرتے تھے اپنے غلام کو آزاد کر کے اپنی عبادت کا کفار آدھا کر دیتے تھے وہ غلام کو آزادی مل گئی نتیجہ کیا ہوا اسطہ 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 تو دنیا میں غلام ختم باندیا ختم اور ساری قوم انسانی پوری آزاد ہو گئی یہ اسلام کا کمال ہے کہ اسلام نے قوموں کو آزادی عطا فرما دی اور بڑی حکمت کے ساتھ جو یہ غلامی کو دنیا سے ختم کیا لہذا جو قومیں اس طریقے سے جیسے اس کو آزادی حاصل ہوئے امریکہ کو یہ بہت بڑا انام ہے اور قابل موارک بات بات ہے اور بلکہ اس میں بھی یہ ایڈیشن کروں گا کہ امریکہ کوئی آزادی ملی ہے اور امریکہ سمجھ رہا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ نے اس کو کیا مقام دیا کہ آج یہ سپر پاور ہے تو اس کو بھی کوشہ رہنا چاہیے کہ دنیا میں اور جگہوں پہ جہاں جہاں قومیں آزادی کے لئے تڑپ رہی ہیں اس تڑپ کے ادنر یہ شریک ہوگا تو اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھائیں گے بہت شکریہ مختی صاحب یہ بڑی خوبصورت اپنے بات کہی کہ ہمارے ہاں تو غلاموں کو آزاد کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی ایک افضل عبادت کہا گیا لیکن کچھ لوگوں کا اعتراض مختی صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ تو امریکنوں کا یوم اعزادی ہے ہم تو امریکن نہیں ہیں سو ہم کیوں ان کا یوم اعزادی منائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی ہے کہ اگر کسی آپ کے پروسی امریکن کے بچہ پیدا ہو جائے تو آپ مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ بچہ پیدا ہونے ایک انسانی نعمت ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں آپ کہتے ہیں اچھا بی بی ہوا ہے مبارک کو آپ پھول بھی بھیج دیتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اعزادی ملنا کسی قوم کا اس کا اسلام یا مذہب سے تعلق نہیں ہے یہ جو ہے وہ ایک انسانی نعمت ہے اب اس قوم کو یہ انسانی نعمت جس دن میں ملی ہے اس دن کے اندر لوگ مبارک بات دے رہے ہیں تو بالکل آپ کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے ورنہ کیا ہوگا ورنہ یہ یہ سمجھے کہ جس اعزادی کو ہم نے کتنی محنطوں کے ساتھ کتنی خون ریزیوں کے ساتھ اور کتنی تاغداؤں کے بعد حاصل کیا ہے اور یہ جو شخص ہے جو اسی ملک میں رہ رہا ہے اور یہ ہماری آزادی بھی خوش نہیں ہے ہمیں کانگریجیشن نہیں کر رہا ہمیں جو گریٹنگ نہیں کر رہا تو گویا کہ آپ اس مشتق معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو بدگمانیاں اور جیو پیدا کریں گے جس کے نتیجے میں مل بیٹھ کے رہنا جو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اس لئے آپ بالکل انسانی نعمت سمجھ کے کہ جیسے کسی آپ امریکن دوست کو آپ کو جاب مل جاتی ہے آپ اس امریکن فورم مبارک دیتے ہیں یا آپ مبارک گوڈ جاب آپ کو جاب ملی بھی مبارک کیوں دیتے ہیں آپ اگر یہ امریکیوں کو جاب ملی ہے میرا کیا تعلق ہے نہیں یہ جو انسانی نعمتیں ہیں تو یہ انسانیت کے کلچر کا ایک ایٹیکیٹس ہوتا ہے اس کو آپ کو نبانا چاہیے